کیونکہ دلی کے سی ایم اروند کیجریوال پندرہ دن کے لیے نیائے کھراست میں ہے اور سومبار کو سپریم کورٹ میں ان کی غرفتاری کے خلاف یا چکا پر سنوائی بھی ہے اور اگر کیجریوال کو سپریم کورٹ سے راحت نہیں ملتی ہے تو عام آدمی پارٹی کا ڈر سچ بھی ثابت ہو سکتا ہے اور دلی میں راشترپتی شاسن لگ بھی سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے اور اس کے آدھار کیا بن رہے ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصل ایل جی کو یہ عدیقار ہے کہ دلی کی سرکار وہ برخواست کر سکتے ہیں سرکار برخواست کی کی وجہ سی ایم کو جیل میں ہونا بتایا جا سکتا ہے کہ مکہ منتری چونکہ جیل میں ہے اس لیے سرکار برخواست کی جا رہی ہے سرکار برخواست کرنے کے بعد راشترپتی شاسن کی سفارش بھی کی جا سکتی ہے نیم کے تحت سی ایم زیادہ دن تک جیل سے سرکار نہیں چلا سکتے اس آدھار پر دلی میں آرٹیکل دو سو انتالیس اے بی کے تحت راشترپتی شاسن لگ سکتا ہے اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ دلی کی سرکار بچانے کے لیے عام آدمی پارٹی کے پاس وکلپ کیا ہے تو دلی میں راشترپتی شاسن سے بچنے کے لیے عام آدمی پارٹی کے پاس ایک ہی وکلپ ہے اور وہ وکلپ یہ ہے کہ دلی میں کسی اور کو مکہ منتری کی گردی پر بٹھا دیا جائے تاکہ ان کی سرکار بھی بچے رہے اور دلی میں راشترپتی شاسن بھی نہ لگے یعنی کی مکہ منتری بدل دیا جائے اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کیجریبال کے جیل جانے کے بعد سے ہی عام آدمی پارٹی میں مکہ منتری پتھ کے لیے سنیتا کیجریبال کا نام سامنے آ رہا ہے مگر سنجے سنگھ کے جیل سے باہر آنے کے بعد ان کے نام کی بھی چرچہ ہے یعنی عام آدمی پارٹی ان دو ناموں میں کسی ایک کا چناو وکلپ ایک طور پر کر سکتی ہے اگر وہ چاہے کیونکہ اب تک تو یہی کہا گیا ہے کہ یہ نئی عربند کیجریبال ہی مکہ منتری رہیں گے اور جیل سے ہی سرکار چلائیے اور آئیے